سکالر اور موٹیویشنل سپیکر ساحل عدیم نے وضاحت کی ہے کہ گزشتہ ماہ انہوں نے ٹی وی شو میں عورتوں کو مذہبی حوالے سے جاہل کہا تھا اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی مذکورہ کلپ اتنی وائرل ہو جائے گی ساحل عدیم نے جون کے آخری ہفتے میں سما ٹی وی پر نشر ہونے والے آئیشہ جانزیب کے پروگرام میں بحث کے دوران ملک کی پچانوے فیصد خواتین جبکہ محض پچیس فیصد مردوں کو جاہل کرا دیا تھا ساحل عدیم کی بات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی اور انہیں خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اب انہوں نے اپنی بات پر وضاحت جاری کرتے ہوئے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مسکورہ پروگرام پلانٹڈ نہیں تھا ساحل عدیم نے جی این این سے بات کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ مسکورہ پروگرام میں شریک ہونے والے زیادہ تر شائقین چینل کے ہی ملازم تھے ان کا کہنا تھا کہ انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ ان سے بحث کرنے والی لڑکی بھی چینل کی ملازم تھی ساحل عدیم کے مطابق انہوں نے مسکورہ پروگرام میں دوسری بھی اہم باتیں کی تھی لیکن وہ وائرل نہ ہوئیں جبکہ انہوں نے خود پروگرام سے بعض کلپز ڈیلیٹ کروائے تھے لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی عورتوں کو جاہل کہنے والی بات اتنی وائرل ہو جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عورتوں کو جاہل کہنے والی بات کی ویڈیو وائرل ہونے سے بھی قوم کے شعور کا اندازہ ہوتا ہے اور معلوم ہو رہا ہے کہ قوم میں ابھی تک شعور نہیں آیا انہوں نے مزید کہا کہ اچھا ہوا کہ ان کے ساتھ بحث کرنے والی لڑکی تھی اگر لڑکا ہوتا تو وہ سبر نہ کر پاتے ساحل عدیم نے دعویٰ کیا کہ پروگرام پلانٹن نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو پورا پروگرام ہی وائرل ہوتا اور اس سے بعض کلپز ڈیلیڈ نہ کی جاتی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ انہوں نے لڑکی کو یا عورتوں کو مذہبی زمرے میں جاہل کہا تھا کیونکہ دنیا میں دین میں علاوہ بھی کوئی علم ہے کیا